ساتھ گر کی سیوہ گاہ کھڑی سیر دی جائے آپ گمارے ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی فریدہ کالی مینڈے کپڑے کالا مینڈہ ویس گنہی پر یا میں فراں لوک کہیں درویس تُو دریاؤ دانا بینہ میں مچھلی کیسے انت لہاں جہ جہ دکھا تہ تہ توں ہے تجھ تے نکسی بھوٹ مراں موک اچھ رہ ساستر کھٹ پنگ گرن چڑ جائے آند لکھے بد رو سنے جو کال کرپا کرائے کہاں بد پرب تچھ ہماری برنا سکے مہمہ جو تہاری ہم نہ سکت کر صفت تمہاری آپ لے ہو تم کتھا صداری ہم نہ سکت کر صفت تمہاری آپ لے ہو تم کتھا صداری گروہ روپ گروہ خالصہ جی گج واج کے فتح پروان کرنے جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح داسنو حکم لائیا گیا ہے کہ جتھے آپ گروہ مکھان دی ویچار کرنی ہے ساری کیمپ دیویج داس دی سیوا بابا بھٹا جی تے انہاں دے جیون تے انہاں نے کڑیاں کڑیاں سے ماماں کیتیاں آپ انہاں دے جیون تو کڑی کڑی چرک لائے سکے ہیں یہ آپ تو کماتر ویچار کرن دی کوشش کرنی ہے پیاریو جیڑے بابا جی دا جیون ہے ویسے بہتی اگاد بہتی ہے بہتی بستار ویچی دی کتھا گیتی جا سکتی ہے تے کئی کئی مینے لگ سکتے ہیں بابا جی دے جیون دی چلکاں ویچی درشن کر سکتے ہیں کیونکہ بابا جی اہو جی شکشیت نے تے میں کبھی انتی کہ wherever i speak in Punjabi i'll try to speak in English جی تھی جتے پنجابی جاپاں ویچار کرتے ہیں انہاں انہاں انگریج جی ویچی نال نال کیونکہ جڑے بچے کئی شعبت جی اہو جی ہم دی ارانو سمجھ نہیں لگتی نال نال میں انگریج جوڑی جاؤں گا is that okay anybody here that just doesn't understand Punjabi a single word good for you anybody here struggle with i know it's hard to put up your hand ٹھیک ہے چلو کو جہ گے نہیں تہاں کر کھا i'll try to speak a little bit in English as well تے بابا جی اہو جی شکشیت جی ناں نے گرو نانک دے جی تو لیا کے شہ میں پاتسا جی تاک گروہ انگر دیو جی تو لیکے گروہ ہر گوبین صاحب سچے پاتشاہ تھا انہیں گروہ گردی تا تلک لیا گروہ گردی دی گروہ گردی دی سیوا گروہ گردی سوپنواز تھی انہیں ساریاں سیما ما رسما نبائیا تی نال نال انہیں گروہ ہر رائے صاحب سچے پاتشاہ آتھے گروہ تیک بہدر سچے پاتشاہ جی دے درشن بھی کیتے سو پاب اٹھ گروہ صاحب باندے درشن کرنے والے اہو جی شکشیت نے somebody that has done the darshan of 8 گروہ صاحب 5 of them have given their گرگدی from گروہ انگر دی to گروہ ہر گوبین صاحب سچے پاتشاہ done the darshan of گروہ صاحب گروہ نانک دی to گروہ ہر گوبین صاحب سچے پاتشاہ in گروہ روپ and گروہ رائے صاحب سچے پاتشاہ the 7th گرو and گروہ ہر گوبین صاحب سچے پاتشاہ جی's son who is گروہ تیک بہدر مہارج so someone that has had darshan of 8 گروہ صاحب پیارو سچے پاتشاہ گروہ صاحب sometimes i think just when i'm sitting alone you know drives and long drives and you're sitting at home in your living room sometimes you think i wish i had a time machine that i could sit in and just travel back into those times just to watch all of these گروہ سچے پاتشاہ there's so much blessing inside of it where you can go and watch imagine watching but actually sitting there and watching and watching baba jit singh go out being able to watch that actually seeing baba buddha ji put the coconut down it's a whole different experience i think when we live in a world today where we're so enticed by the five senses that we have he's sitting in the dark there's no proof there's no proof needed for it that somebody else saw it and he told me that camp happened but somebody that was physically here that proof cannot be taken away there's no way if somebody tries to come to a blind person that says the sun exists it's not like i've only heard but someone that has gone and seen it for themselves someone that has experienced for it that is the most ideal parman that you can get the most closest proof so so the guru nanak devji to the jina nai jabti sahib the part sarban gita guru angadevji kone jabti sahib the part sarban gita guru hargobind sahib sache pa ملیدی دیکھتے ہیں معافہ معای آپ کے سجن اولے کچھ گئے ہیں ہمیشتروں کے لئے وقت ملتے ہیں کبھی ہرا کے لئے بھائی رہنچ نمیدے ہیں ملتے ہیں سجنی لئے ملتے ہیں اگل یہ بہتا ہے یہ ملتے ہیں جب آپ نے پراثریا جی وہاں ہماراً حکم کیا ہے جب آپ نے اس کے لئے درستان کیا سجنی جنزت کے لئے جنہ نے برمیشرت درشن کی تے ہے they blessed are those people جنہ نے سارے سانسار درچالے کیا they blessed this world and then they were liberated from this world تمہنے نالک کے تمہنے ترنیم میں بےنتی کرا there are you can say about six types of people that come into this world before we go on to this کیونکہ آپ کو گرمک سارے کیمپ جو جیوان بارے گال کرنے ہیں تے اپنوں کئی بار ہی پتہ نہیں لگدہ سا نوے ہی لگدہ ہوندہ کہ جننے سارے سنسارے میں چھو ساتھ ڈیوار گینے کئی بار ہی تار کے اتھے بھی آ جاندی گیا تے سننوں کئی بار ہی دکھو بھی میلدہ گیا گروہ نانک دیو جی ساتھ ڈیوار گینے گروہ نانک دیو جی ساتھ ڈیوار گینے نہیں سی ایبن بابا بودھا جی بار گینے تے ہور بھی جڑی گورسک سکے کہ آپ کو پیدھے ہیں جی ساتھ ڈیوار گینے ساتھ ڈیوار گینے اپنے جیوان کا لاندے بچوں شے پرکار آنپا بچوں انہیں اپنے شے پرکار دی جڑے روہ سنسار بچوں دیاں انہیں تے قریبا تھوڑی ویشلیشن لکھی ہوئی ہے دے سکرائب دللل بیٹ پہلے دو انہیں پاپی دے پنے اے دو کرما دے بدھے ہوئے نے پچھلے جنمہ جنمہ دی محلگ گی ہوئی ہے کارم دے بدے ہوئے سنسارون رجیASH آ کر کارم دے بیڗا کر رہی But these people, they're bound by their own karma, some of them can never even step a foot in towards Guru Sahib's دربار بین پاک گاہ ساتھ سانگنا لبا ہے Without سانگت, you cannot enter How much blessings and how much پندہ you need to be able to even sit in دربار There's a tree called a bind tree The bind tree is very thick The stem of it is very very thick My trunk of it is very thick نیکرم چاہی دیا جننے اوست دراکڈے اوپر جننیاں ٹانیاں نے لکھا ہی ٹانیاں نے اننے چنگ پاک چاہی دیا کہ منوخہ جنم ہیرے جیسا جنم ہے لیسا بلس جنم ٹکیرہ human life پھر آکڈے اچھا گرسک پروار وچ جنم لینے واسکتے کہ اننے چنگ پاک چاہی دیا جننے اوست دراکڈے اوپر پتہ انہیں کروڑا ہی پتہ انہیں ہوتے دی انے چنگ پاک چاہی دینے گرسک پروار وچھ جنم لانے جو گرسکھی اس جیوان وچھ میں لب لانے پھر آکھ دینے اچھا گرو دے دربار دے وچھ بیٹھ کے کیرتن کتھ سرون کر نواس دے کنے چنگ پاک چاہی دینے اندے جننے اس درکھ دے اوپر فالنے ہونا دے بیجیا بیج جانے جا کے کنے درکھ لونے نے انے تھا انہوں جا کے انے کرم that's just like the kuroda in kuro quote on quote you need millions and billions of کرم like that to be able to sit in guru sahab sachے پاک چاہی دربار انے کرنا دے رائن انے کرمہ دے رائن انہوں کو گرو دے دربار دے انہوں کو یہ گرو پر عیم کردن کہ نہیں سڑڑی نہ think about it guru sahab has their hand on top of your head to be able to sit there آپے سنگ ساد بہل آپے ویدہ کرو آپے بانی پڑھ دے ہیں سارے گرو مکھ سجینہ ہیں you guys all sit here and you guys read gurbani and you know these things and you experience it but we are bound by this karma that pulls us in and out and in and out that's why these two types are bound by karma he sits in yoga and then he comes back into the world and goes back and he comes back into the world that is the third type the fourth type is they are liberated while alive they are liberated they are not leaving with paap and pun they are leaving with their home they are completely destroyed the fifth type these people don't come into the world with home sometimes they don't come into the world they give a unique service they don't come into the world they don't come into the world they don't come into the world so some of them some of these gurumoks they come for a specific task some of them only live for a couple of years some of them live up to a certain age do their thing and then they have to leave after that but they are not in the same categories and puppies and punis that are trying to get out of the cycle they don't come into the world and in the sixth type they don't come into the world these they are not part of these avtars they are not part of these avtars they are not part of these avtars they are��면 that come but Guru Nanak Dev Ji she is all over by the reference they are all above all of these things so that gives you an idea کو単وری دے دیتانی تباری سے آپ جانتے ہیں کہ جنا ہم نے گرمک خاندر کیا ہے اس کے ساتھ پر جیوان دے میں جانتے ہیں ماتا کھیھی جیوار گیاں دے ساتھ بلواند پر بابا بدہ جی پر بابا دیف سنگھ جنھیں گرمک خطابات جانتے ہیں انہم نے سیوارا جنھیں سکیان ہونگیاں اگر میں جانتے ہیں کہ ان سیواروں نے سکیانسا سکیانسا ہے کا بعض سکیانسا ہے امدہ بکرمہ کیا ہے 客ین ہمارت کا سبی است سن ہونٹس تشابہ لوگ اس مائن کری جائے اسی لیے مائن کری جائے مائن کری جائے اسی کو ماں پاک جو پرانے سنگھن ہی میں سبی لٹا یہ ایک اعم پاشا ہونٹی کیا جلو سیوہ ہگی اپا جب پا ہے سیوہ لاتر لگے پا ہے جب تجھل کرے کیا یا الگ ہوا دیسٹر کیا جنگی رہا ہے تجھل کرے پتھر ایسٹر کیا سیمید ہے جب تجھل کرے کا ہے پسوک جب خیفہ جب ویچ جمعا ہم احسان میں کی سید ہم آئید اسرب سے کہ chain سید ہوتے ہیں ہوا جیہون چیہو جیاں جدیاں پسوک جبdyا جیحونی آدم آدمی رہا ہے پسوک جب آدمی رکھول کرنے we're going to try to go through that Baba Buddha Ji کی کہا جی ہستی سی پانت and the real question we want to ask ourselves is do we have that ہستی today آج جی دین بیچ جو Baba Buddha Ji کتے گرانتی سنگ دی سیوان بھائی کتے جاتی داری دی کتے پرچار دی سیوان بھائی کتے پیر دار دی سیوان بھائی کتے پزیر دی سیوان بھائی کڈیا کڈیا سیمان بھائی and do we have somebody like that in the Panth today how can we raise the level of the Panth to create people like that today or encourage people to do سیوان بھائی in such a way to bring back that level of respect within the Panth so شوٹی عمر دی سی جان دیں کتھو ننگل اک پینڈیا مر سر جلی دی دی سیوان بھائی آج جی بھائی 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 جی انہ دا جنم ہویا they were born in that village شوٹی عمر دی سیوان بھائی 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 جیوان بھائی آج سیوان بھائی سر چندورا آج سر چندورا میں نے سوچ دی سر چندورا پائی بھی ہی بھائی سیوان بھائی بھائی سر سوح they go toА till پتر��さ Bob شاہید بنے bize فما شاہید بھائی 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 شاہیدوں نے بھائی 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 agrah یہ سین جو چار پانچ سو سال پر اللہ ہو گیا ہے جو آپ ہاں نیتر باند کری ہے بابا بودہ جی درشن ساتے سامنے ہونا جو آپ ہاں نیتر باند کری ہے when you close your eyes you see بابا جیت سنگھ fighting in the battle right in front of your eyes you're watching the movie and why would you not want to watch it again and again this becomes a form of abhyas for you یہ بھی ایک پکتی روپیا جیتی تسی کتھا سرون کر رہے ہیں گرمکان در جیوان سرون کر رہے ہیں it becomes a form of پکتی you want to meditate on it some people may in the world the question روز ہو ہی کا تو جب جی صاحب دا پاٹ کری جائیے روز ہو ہی کا تو ہاں سکھونی صاحب دا پاٹ کری جائیے جو کل گی در پاچھ ہے جنو ہے بچن گرمکانے آکے ہی آنے آکے کیتے یوگیاں آکے کیتے اندے کوئی نمی بانی اچار لو دو تا ایسو سال پرانی جب جی صاحب وہ تو پرانے سامنے دے اپنی اب کئی وری سوال کر دیں we want something modern اور اب worوں jeune سامنے دیو onد جب جی صاحب دو جو ناندگ دے ویده ہے انہاااا اپرا را نو adaptرانہ تو سائب کوئی نمی بانی وچا رہاتا دہ جی دی کی روج بڑی آگرہ گری holidays they asked this اندے پھرکے اندے کئی اس کا کیسوئے پرانی میار آدہ ہے د leakی آپ انتے کئی اس کی رکھن دیلون گرو گوگوین hein erzähl aunt رسوال پچھے انانے جی صاحب کوئی اندے On ہر پہنچ پور کھاں دو اکھاں سیکھئے ہیں کہ چار افشے سیکھئے ہیں وہ کہنے مہاری نونا دے بھی ستھول روپ وچھ دو ہی سیکھئے ہیں پھرکنے دے پھر بدلیاں کی جے سورج ہوئی ہوئی ہے ترتی ہوئی ہوئی ہے چندرمہ ہوئی ہے تھوڑے اندر دی میلتے ہمیں بھی ہوئی ہے خو ستنام سری واہ جے او ہی ہمیں میلت اسی دور کرنی ہے تے او ہی جب تھی ساویدہ پاٹ کرنا بڑھنا ہے پراکتن سامنے تو لے کے جننے جننے سادو ہوئی نے سارے کے ساتھ آ رہی ہے ایک ایسے گرو صاحب سچے پاس چھے نے گرو دی مور رکھی ہوئی ہے آج بھی اسے گرو نکوش کرنا ہے اوہ ہی اوہی کے ساتھ رکھنے پہنے پہنے ہیں nothing it doesn't matter about the trends of the world so when you look at these گرمکس جیوان you can't say oh that was ten so سال پلا پرانہ سامنے نیتر باند کرو آج ہی درشن کرو آج ہی بابا بھو دجی تھاٹی ہر دویچ پرکت ہو جانگی یہ پگتی ہے this is how you want to instill it in your heart today so خیر بارہ سال دی عمر سی بابا بڑھڈا جی دی جدو انہاں پتہ لگ گیا نا کہ کوئی بھی سادو پینڈ وچ آوے آم ہوتھے کہ ریتی ہندی سی سادو ہندے سی کے پینڈ آندے وچ باہر بیٹھ کے تو انہاں نے اپنی پگتی کرنے کوئی چلو چنگی سادو کوئی دوسری طرح ہندے بھی ہندے سی آرہی طرح ہندے سی کے کو پیکھی بھی ہندے سی کے پر اپنا فرج اے نہیں ہے کہ آپ پیکھیاں دے وچ سے آپ فرق کریجے آپ سارے اندھی سیوا بس گرو دا روح سمجھ کے سیوا کرنے you keep on doing سیوا in this way so بابا بڑھڈا جی ہوتھے شوٹی عمر دے وچ انہاں دے نام بوڑا سی گا at birth their name was بوڑا when they came at such a young age انہاں دے چاہ سی گا پا میں کئی بجورگ نہیں سی اور سائٹ دے بیٹھے ہندے سی گے انہاں دے چاہ سے کوئی ساد ہو آیا چلو میں کوئی رابدی گالی سننا ماں پیارو یہ ایک چاہ پیدا ہونا ایک جی گیا ساپن پیدا ہونا یہ بڑی بڑی گالیا ہسی ایک ماں پورکھنا ایک دن تو ریسی کثہ کر کے ہٹے دربارد ہوئے جدوں ہی کثہ کرنے گیا نیجی کثہ کر کے تھی انہاں نے دیکھنا کہ ساٹھے چار وچے کثہ شروع ہندی ہے جن نے بجور گیا وہ سارے اٹھ کے چل جاندے کثہ دی شروع دو بیچے کثہ شروع ہندی ہے پورے ساٹھے چار وچے پورے کہلو فور ٹونٹین آئی ایک منٹ پہلا سارے اٹھ کے نکل جاندے ہیں پتہ نہیں کی کثہ سوندے نہیں اسی کوئی دیاو گارہ پناہ چلو گیا نیجی نے دو چار دن کثہ کیتی نا تے باد میں چھ باہر جا کے دور دی باہر دیکھیا تے سارے بجور کی چلے کتے جاندے کہ کثہ کیا نہیں سوندے جو باہر جا کے دیکھیا تے بلان دے بیڑے وچ بیٹھ کے تے تاش کھیڑ رہے سی گئے تے انہوں نے جا کے بچھیاں کیسلی سیر کر دیا کہاں جی بابیو کی ہاں چالیا کی کر دے ہو کہاں جی بابا جی تیکیا کہ میں یہاں تے انہوں نے کہا اچھا تسی کی کر دے انہیں آج کال وہ کہن دے بابا جی دھا ہنو پتہ ہے یہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹائم پاس یہاں تھا ڈی فلائٹی آگے دو کے انہیں ٹائم پاس کرنا ہے یہاں تھا تسی کی تے you know you're waiting for a show to be over class کا تم ہو بے کلاس شروع ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں پانچ دہ سیمیٹر ٹائم پاس دینہ پرتیپ ٹائم پاس کر کے اگے کی کھڑایا وہ دھا مہتی کھڑی ہے سٹھے سٹھے so what are we waiting for sometimes you don't get that realization جی شوٹی عمر دوے چھے سمجھا جائے کہ بیت جائے بیت جائے جنمہ کاج رہے every birthday that you celebrate جنمہ برث دے تو سی منونے بس سمیں سمیں دنالی تو جائے اگے موتی آرہی ہے that is what we're walking closer and closer and closer to but don't think of that as a bad thing this is acceptance this is the reality آوان جانا حکم تساکا حکم ہے بجسام آویں گے this is what you want to know understand this بہر ہم کاہی آویں گے then you don't have to come back into the world again بابا جی چھوٹی عمر دے بیٹی کیونکہ آج لو آپ نے تے صدکاری آمنا کنے سے بوڑا آپ ہاں صدکار ہو جائے بابا جی ہی کا مانگے وہ باہر آکے جو کوئی وی سادہ ہوندہ سے گا انہاں دے جا کے درشن کرنے سیوہ کرنے اپنے بیچ بھی چاہے ہونا چاہی دا کوئی ساڈے شہر دے جی ٹرونٹو و واترلو کوئی وی سادہ ہوا آوے کوئی کی ارتنی آوے کوئی گربانی تھی کوئی گالا سنون والا ہوا آپ پاچکے جا کے سکھی ہے نہ کہ آپ ہاں بیزی ہیں کوئی دیوٹی کھڈر نہیں ہے پتہ نہیں میرا پریسٹیج لیول کے ناون والا ہاں ٹھیک ہے اے ہو جی ساب we ask all these questions for game i don't know you guys play like fortnite and all these other naveen games nowadays but when کوئی سادہ ہوا پاچکے دوڑ کے وہی لہا لٹنا پھندہ ہے کہ پرانے سنگھا سیوہ لٹلو سادہ ہوا گرمو خاندی سیوہ لٹلو پاچ پاچکے پیارتولو پاچ پاچکے انہوں نے پرشادہ شکالو run towards them چھے you have to steal it from them بابا جی نے جا کے سیوہ لٹلو گرمو رانک دیو جی مہاراج نے مہاراج ہوتے پہنچے ارداسیاں دوے لے پائی مردانہ جی پاللہ جی نال نے پائی مردانہ جی نے رباب شیڑی کی ارتن کر رہے سی بابا بڑھا جی آئے کہ انہوں نے کرو مائی نو کیا کہ مائی جی تسی دودھ گرم کر کے لاؤں پہلنا دو دن بابا جی انہوں نے سنگت بے جا کے بیٹھے پھر تیسرے دن انہوں نے مند بے چاہیا کہ میں بھی سیوہ کر رہا کیونکہ کیرتن دے چھے انہوں نے انہیں سورتی جڑی کرے گئے ماتا جی نے کیا کہ دودھ گرم کرو دودھ گرم کر کے تای جا تا جا تو دودھ آپ نے پھیل huh مہ جی مجدھے چھے بھی پھر تکرین ہی نمی نمی تا جی ایک بڑی کاری ہنگی ہے سی very thick there is alot of protein in that it's very like it's almost like a ملائی type of of a milk it's like a cream that that comes out آج دودھ گرم کر کے مارا جوہ ستے گرم گرم کر کے مارا جی سامنے لیاندہ تھی جو مارا جی سامنے لیاندہ دودھ رکھے ساری سنگت چل گئی بابا بڑھا جی بیٹھے رہی گروہ نانک دیو جی مہارج بارہ سال دے بچے نے کہا باقی ساری سنگت چل گئی تسی کا تو بیٹھے ہیں وہ گئے اندے کہ جا کے میری ایک بہنتی سی گئی تسی میں نے رابطی کوئی گالی سنا دو میں نے کوئی پرمیشور دی گالی سنا دو وہ گئے اندے بچے تو ہلے اندھی شوٹی عمر دے مہارتے جانی جانے اندھی تیری شوٹی عمر تنو رابطی ہیں گلنا کا چیتے ہوں دی آیا وہ گئے اندے کی پتا کہ موت آئی جانی ہے منہ کی گوپتہ میں بڑھونا بھی کہ نہیں ہے who knows if I'm going to get old or not I want to hear about پرمیشور now who knows there's no guarantee of an old age تیساد گروہ نانک دیو جی مہارج کہ بچے تنو اے کتھوں اے سوجی آگی کہ موت بس کونے دن آلی کھڑی it's just around the corner وہ گئے اندے ساڑھے ساڑھا کھیت ہے پتا جی کھیتی کر دیا وہ تھے موگلان دی فوج چڑھ کے آئی سگی انہوں نے یہاں کوڑیاں نے ساری جنہیں کھیتی سگی انہوں نے اوپر پیر راک راکھے میدگی کوچھ کھا گئے پھر انہوں نے اپنے کوڑیاں نو پونڈ واسطے پٹھے کٹھے 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 انہوں نے جدوں تھلیوں شوریاں ماریاں انہوں نے این ہی دیکھے کوئی وڈا بوٹا کوئی شوٹا بوٹا فوج آئی سگی کوئی پکا بوٹا کچھا بوٹا انہوں نے کوئی پرواہ نہیں تھلیوں جدے شوریاں سارے بڑکے لے گئے اوٹھے میرے ماند میں جدوں چل گئے تیباد دے پیچے ساڑی پتا جی جو مرجی کوشش کرنا انہوں نے روکن واسطے روک نہ سکے بڑیاں کوشش نہ کیتی ہیں تیوے اوٹھے میرے ماند میں بچے بے گیا کہ جنہیں لاکھیتن کال لیا موت نو روکن واسطے آپ روک نہیں سکا گے با میں بڑ دے ہوئیے جان شورٹے ہوئیے موت نے آئی جانا death is going to come upon our head doesn't matter if we're old or young it doesn't matter what we no matter how hard we try to stop it they tried to grab it they didn't باب با جی کہیں دے اوٹھے میرے ماند میں سوچی آگی that death can be upon me at any moment in that way another times they say I saw when fire was burning جانہا آگا کدے جالری سگینا there was a cremation that was happening سمبندہ جانہا ہگیتا they put the wood stacked it but the little jinnia نکیا 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 پلنا جال دیا سگینا وڈیا باچھا جال دیا سگینا او دے وچ میں نو حور بھی ہو گیا کہ نہیں شاید میں ہی پلنا جانا آیا because the small tugs are burning first چھو دہا یہ بیچار کیتی گرون آنک دیو جی لمبی پانساکھی شوٹی کریے گرون آنک دیو جی کہندے کہ تو بودھا نہیں تو تو بودھا ہے برد جیوی نام رکھے ہی توڑا زم میں باستے برد جیوی آکھے سگی تو بودھا جیوی آکھے سگی that your thinking is like that of an older person that is that of somebody that's wise because these sort of things normally in the world you begin to start thinking when you're a little bit older you begin to think about death because when you're young you're thinking about what school do I go to کتھے دگری لما کتھے یونیورسٹی کر رہا پھر سوچ دے چھو میں کتھے دین آلویا کر رہا کتھے دا ہما اے عمران پھر میں کتھے پیسی بڑا کتھے کار لگیے اے عمران پھر میں کتھے پیدا کر رہا then you start thinking about کسی بچے کتھے پیدا کرنے یا کئے سکول بچے پیدا کرنے بچے نے بڑے ہوں کے کئی کرنا چلو میں آگ دی لما پھر میں ریٹائرمنٹ کے دیں کرا do I do a career shift or not you're thinking about there's something next there's the next milestone اپنا اگلا کوئی نہ کوئی ملسٹون اوندہ ہی رہنتا ہے پھر بچے دے ویا ہو جان پھر پتے دوتیاں ہو جان and then there's another milestone پھر ایک سمہ اوندہ and there's no more milestones left and normally life forces you to think پھر تان اوہ جنہ نے شوٹی ہمار دے بچے سوچی پھالے اپنے بہت اپنے ہاتے آسوچ کنے شہید ہوئے ہیں پھر نام اللہ آپانے سمہل ہے انہی جڑے آپانے لے سکیے how many young شہید are there 10 years old 7 years old 14 year old 16 year old that realized this and they accepted death in front موت پھر لیں سویکار کر لی گروہ نانک دیو جی سچے پادشاہ اس طریقے دنال انہ نے جدوں بابا بڑھا جی کئی دن نال رکھیا بابا جی اپنے پینڈ کرے پیجیا تے بابا جی سچے پادشاہ گروہ نانک دیو جی آپ کرتار پور واپس آگئے پھر کہ تے انہوں نے پروار بابا بڑھا جنہوں نال لے کے کرتار پور آئے کیونکہ ماتا پتہ نے دیکھیا کہ پتہ نہیں ہو بابا بڑھا جی سچے پڑھا جہدو کار گیا یہ دی ہور چیج بچے کدھے لگن لگی دی نی نہ کھیڑتا نہ کھڑتا نہ کھڑتا نہ کھڑتا نہ کھڑتا یہ تو ہن گروہ نانک دیو جی تھوڑتے جو گئی رہ گیا یہ تو ہنگرانک دیو جی تھوڑتے جو گئی رہ گیا یہ ہے پھر پیرنٹ بابا بڑھا جی لفتہ میں کارتار پور صاحب and that's where their seva began they used to go and collect the firewood they used to go and make the langar they used to wash the dirty dishes کوئی بھی آبا جی seva نہیں بابا بڑھا جی نہ کھڑتی ہوئے they used to clean the floors they used to take care of the horses they used to take care of the food the langar the sangat walking in put out the chadra clean the chadra afterwards do seva of maraj listen to the bachan of maraj they used to give teachings and ceremonies to the sangat as well ایس تری کے دنال ایک واری پیاریو سما آیا کئی واری گرو پریمنا گلنا کرتا ہوئے تسانو بڑی مٹھیا گلنا لگ دیا پر گرو جیڑی ساڑھی سوکشم ہمیں ہندی مہا واق روپ ہوئے جگہاں اور کوئی روپ دے گرو ساہب کئی واری چڑک کے ساڑھی ہمیں توڑ دے جی گرو چڑکے تا میٹھا لگ ہے زندگی سمیں پیاریو آجاندے جیتھے واری بگن تا پیاریو آجاندے میرے نال اے ہو رہی ہے تو میرے نال اگدان کاؤو کر رہا ہے لائف happens such as دس اگدان گرو نانک دیو جی مارا نے پیانک روپ داران کیتا سما آیا سکا تیا سپڑو دنو دیو پیانک روپ داران کیتا ساری سانگتنو مارا نے پورا چڑ کیا مارا نے کیا رن away from here get away from here مارا سچے پاچھا even had a club in their hand that they started swinging at people to get out of here people started actually saying that Guru Anak Dev Ji is good now they are old and they say that this person has gone insane the person is yelling he was good two people left one of them was Pai Lerna and one was Pababuddha and when they asked why don't you go you didn't go they said they that we have other than you so this is a prusa a siddhq a love Guru sahib satche pach now that even if you yell at us you break us you put us through pain even then we are still going to be yours these are the little things that we can learn from them as well so so Tan karki uthe guru sahib satche paatshe ne babba buddha ji no e war ditta ta tatho kade olle na husa that I will never ever be away from you or hidden from you over the life baba buddha ji your paap and your obstacles will be cut aakho tan baba buddha ji tan baba buddha ji just by saying their name obstacles are destroyed from your other over the course of their life this is not normal gurusik that we're speaking about this must be some koi avatari portion je ma je piche jai na thodak jab babba kaliyan da jab baba kalu ji aap pita ji son sri roop ve par unha dha jada pishla janam se gya unha ne wakhre vakhre saadhu roop paan dhe ve aaa kare kare parmeshra di vade vakhre roop pa med pagdi giti kade parmeshra de putra banke kade parmeshra de prava banke kade parmeshra de you know like a wife or son or a child kade daas banke par on pagdi roop dhe vache hir dha nikali si ke parmeshra may saare rishti yam dhe sewa kali par parmeshra dha pita nhi gati bani kade may ovi i want to experience that as well imagine doing that ardaas how much pagdi must you have to be able to say that to God say God I want to become parmeshra jih par hon ta pata lager parmeshra tuzhi khod a pa rhe i would love to experience what it's like to be a father for you and after life times of pagdi they had to come into the world just to experience what he was but maharad khe chid khandi maharad khod 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 pa pita jinnun khe baba kalyandas jinnun sashkhond nō jana sisga few days lap when guru nanak jinnun came back hath hard kai guru nanak jinnun put to ḥ tik mah brahampo they kan k diu c kano je chal dhr rifle گروہ نانک دیو جی کہ آگے لوگ پتا بھی تھا ڈے وڈے کتے ہیں انہوں نے پوکھل لگی بھی آنے تو کہ انہوں نے نہیں مینوں نہیں پتا کتے ہیں انہوں نے چلو درشن کرنا چاہوں گے گروہ نانک دیو جی نے پتا جی دی باغ فڑی ساچھکانڈ لے گئے انہوں نے ساچھکانڈ جو تکے گئے اوٹھے جا کے بابا کلیان دا سجی دے پتا جی دادہ جی وہنا دے پاند دادہ جی پچھے جنیاں کلنا سگیاں کن جن کنیاں اکی کلنا بائی کلنا تی کلنا کلنا کھڑیاں تو جدو بابا کلیان دا سی ہوتے سچ کھاندے در تے پہنچے سارے تان 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 کہہ رہے ہیں تان کلیان دا سی تان کلیان دا سی کیوں تان کہہ رہے ہیں بابا کلیان دا سی ہرے آنے why are you saying I'm I'm blessed وہ آخ دے نے کیونکہ تیرے کر کے تیری پک دی کر کے پرمیشو تیرے کر آیا تے پرمیشو تیرے کر آن کر کے ساہے سارے کل داتار بارتارہ ہو گیا we are all liberated because of that تان کر کے تیری اردا سی ہی جنہیں سان ہوتا رہا so they're saying bless بابا کلیان دا سی کنیاں سماؤ تینہ نند انہ سمرن انہوں نے کیتا پھر گروہ نانک دیو جی مارا سچے باتشا ہون انہوں نے پتر نہیں کہہ رہے because now they realize everything they see گروہ نانک دیو جی as God and they say گروہ نانک دیو جی سچے باتشا ہون نہیں ہون let me just stay here let me be in bliss گروہ نانک دیو جی آکھ نے جتھی ہون ساری ہومر تسی پیسے تان دولت پچھے تسی پجھے پھردے رہے سکے دوک دین ہو رہو تے بتالو just stay a few more days گروہ نانک دیو جی brought them back into the world بابا کلیان دا سچی پھر اپنے کمرے میں جکے ہو اس تمبال کسے نالگال نہیں کیتی دو دین پرمیشو تا سمرن کیتا پھر اپنا سریشتے گروہ نانک دیو جی اپنے ہتھی ہونہ دی سیوہ کیتی with their own hands then they left back to the levanti again پیاریو سوچو کہ گرمکھ جیڑے بابا بابا دا جیوار گیاں دی کنی پکتی ہوگی to be able to come and have that many that much darshan of that many گرسکس to do that سیوہ of all the گرسکس they were simultaneous even in fact they were the ustad of the guru they were a father figure they were a godfather figure for many gurusahibs they were going to become the anointer of the gurgaddi and the tilak they were going to put the coconut and sometimes you don't realize what the coconut means as well coconut it's like the shape of a head what that means is that's what the coconut meant back in the days sometimes you don't realize what these little things that mean the coconut is completely empty on the inside it's hollow meaning if you want to give your head to the guru make it hollow like a coconut don't bring your own man don't bring your own ankar your own vijjaar to the guru or else you won't really truly be able to submit the coconut as an offering it has giri inside of it as well it becomes an offering they placed a coconut put the telukon place pach parkarma 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 ایساہہ سالا ہے یہ ایک مطلب خورتانی کیا ہے زمانہ مجھوم سبسانی تنشف کروید ایک امنازہ ڈیو کنیدی بیشتہ سے اینسانا ہے تھا ہے جڈا ہے کہ ایک مطلب خورتان ہے جو بیشتہ سے اگناتر ہے ہوتا ہے نو شاید ہے کہ قرآن کسیف خورتان ہے ہی گروہ صاحب نے بیتا ہے ہمارا حسن گروہ نیمتیر کو بھی جائے ہیں جو جدا ہمارا ہے خانداز میں ہمارا کیا ہے گروہ عمکان سبسواری ہمارے پ Böyleسبدوں %. اور وہاں kupان alguma ص一个époque نظر ہے وہاں غرو نانگ دEV جو مزید واقعرت میں اسمء ہی خورو جوایی جیب وہاں اشمن choisئی spill jaw اور پلہ تصورہ فلس کی ، والان بے دی går جہ hor Bund اس سے ہمیان بابا بھetaan گروہ سٹھی گی ایک جب آپ کو ہمارا گیا کہ جب سے جب آپ کو ایسا ہوا 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 ہو رہے میں بابا جی اس نے دوسرے مارد ڈو знает سرے ہیں کہ جب آپ کو ہمارا گی ہمارا گروہ وقت ہے بابا بھ بڈا جی اس پر ہوگا کہ گروہ گفتہ ہوگا گروہ پسشنگ ستم وہ اس کی ببا بھ بڈا جی اس پر ہوں انہوں نے حردی جانگ سانگیا بابا بڑھا جی's heart would automatically lead them that way سانگتا نے بابا بڑھا جی نو آنگے لیا شبد پڑھے پڑھے they went all the way مائی پڑھے جی's house was مائی پڑھے جی نے گروہ صاحب سے سچے پاچھنا کیا کہ don't open the door they sat down انہوں نے کرتن کی تا they sat down and did کرتن سانگتی روپے بابا بڑھا جی نے کرتن لیا کروایا then they sat down back in the سانگت پھر بات دے ویچھ جنو مارا سچے پاچھا ساری رات کیرتن ہویا سارے سارے پرسانگ ڈیٹلز سنے ہی ہونا گروہ انگا دیب جی کھیم آؤٹ گروہ انگا دیب جی کھیم آؤٹ ہے عمرت ویلا سارے سانگت دے درشن باکشے پر بابا بڑھا جی نے ایک کدم اگے ہو کے نہیں کہ ہاں مراج محلہ گیا ایسی سارے پھر کھو نمرتا مارا سچے پاچھا درشن باکش دیا بابا بڑھا جی آپ سانگت ویچھ پی چھل جا کے بندیا سارے سارے در as if like I wasn't the one that brought anybody here سانگت نے لپی آیا سانگت نہیں مارا سچے پاچھا اینا دے پر ایم سانگت نہیں what that means is that if you wanted to find the guru the guru is the more you sing to the guru the more you sing to the guru from your heart ان دیں گرو سانگت نہیں سچے پاچھا پرگ اینا دیں گروہ if you can't find the guru anywhere sing deeply deep within you but the other lesson behind it is find somebody that can also lead you and direct you in that way sometimes if you try to do it on your own and you get lost you don't know what you're doing this is the power of سانگت 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 you get somebody an elder to grab your hand and say do it a little bit like this اللہ شریف مل دیا and if you keep somebody سانگت on your head سرٹے ہمیشن نے مرتا لیا دیا you don't go over your head because you always have somebody on top of your head yeah visei guru sahib is always on top of our head anyways but then have somebody physically in front of you put a dunda on your head become a سانگت figure that you have to bow down to and respect to say yes and someone that can call out your mistakes it's very very important سانگت okay so don't get offended when an older brother pulls out a mistake for years don't take it to criticism oh how dare they take think of that as that's hitting your ego if you are reacting towards it or you're resisting it that is your ego that's speaking in this and this way baba buddha ji ne othi leyan da baba buddha ji ne saniya sangat ne othi leyan da they were the communicator between the sangat and guru sahib as well when they sat how can i give them how can i give them how can i give them a teaching and then what is the worth of living without my permission without my love without my love and othi tak i can't 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 the next guru the second person was always baba buddha ji imagine you always were the first sikh ever to bow down to the next guru sahib so these were the great things so then the sons of they were in goindabal sahib as well they kicked them as well they said so many things guru amardas jim nirmata dhwaj inni onani birdh umar then imata sewa kar karrere son they onani onani bhajan man ke tell me what i should do what sewa can i do for you they beth yana kya get out of goindabal you have two days within two days you have to leave goindabal sahib the jade guru amardas jim haraj who returned back to basar ke oth the guru sahib di jod khod nahi hai baar le jine marji apata anakha jan ghad dhya joh marji rakhji jai jai o dhe vach sangat no thwode bach rukkha panna ona musus hono jana a dhe vach marji there's something wrong here take us to where the true guru is othi guru bapa buddha ji koh bapa buddha ji was not there at the time they came to bapa buddha ji and they said bapa ji sache guru sahib koh lai jo and bapa buddha ji jane pher sari kih nal they went all the way to the house hoan othi there was a sign that was read whoever breaks jeda i dhar vaja tohru ga na jay kohi edhar khollega saata sakhni hove vega ta se usde guru nahi ho ma ke it said that whoever opens this door will not be my sikh and I will not be their guru somebody everyone is question like what do we do now toh bapa buddha ji will dekhana bapa buddha ji has mokhti lali aki othani kuddi kalli they went behind the door there was a slight gap between the wood they broke down one of those panels they broke it down and went in the guru angadev sorry guru amardas chi maharaj kha dhe ghe poor mokhti lali has dhe ghe bapa ji dhe ghe ghe and that's why the meaning behind that is jithe sreer dee sthool dravaj de rai maharaj na nai na malab hunda uthe ka ek dhaswa gubth dhwar de rai hunda through a very different gubth hidden dhruaj nanak akhani bayan jini disand maham pere with these eyes you might be able to see the world but there are inner eyes even if these eyes are not there akhi bayan vikhana vinn kanna sunna pere bayan bayan chalana vinn hatha karna jibbeh bayan bayan bolana eon jivud marna nanak hukum pachan ke to khas may marna to khas may min na that parmeshr jay tussi annay viya ta vinn parmeshr jay darshan usag dhe if you don't have ears you are deaf you can still hear the words of parma atma even if you don't have feet how can you walk to God without feet how can you hug and embrace a kalpur without hands how can you sing God's praises without a tongue when you learn how to do this without the physical body you are dead within the world you have killed off the body even if your body is now cut to limbs it does not matter you rise above it and once you understand this mystery you are able to connect with the Pramesha Pramesha Namala Mala hojanda Sangat a shi Guru Amar Das Ji Maara Ne A Tan Vard Te Sikhi Di Had you want to know the end the limit but Sikhi is a journey you say nowadays someone is on their path what is the best extreme level the highest level you get it Guru Sahib Sajjee Pacha said it's Baba Buddha Ji when you look at them that is the extreme they are the pillar the thumb that holds up the Sangat they say Baba Buddha Ji is that thumb of Sikhi that you need to learn from how to hold up Sikhi how to hold up a jeevan of a gur Sikhi they are the ship that carries the Sangat across the ocean they can pull you across the ocean in this way Sikhi avd na isti pere ina to pere Sikhi di hadde hast to pare koi seema nai hai naam lai gan biggan so harai ina de naam lai paap te sinne sarai biggan katte jande akkho ba tan tan baba buddha ji tan baba buddha ji te guru amrda dh di vele e uthe chabwara sahib goindhwal sahib in this image you can see guru that's baba buddha purin the tilak of gurugaddi upon the next guru sahib guru ramdas maharaj bai jitha ji dhe in this photo you also see numbers there these are those of the bai manjia so bai manjia sikhi par 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 manjia manjia sikhi par 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 کنا پرچار کیتا how much پرچار happened where did you do it and what پرچار was it that you did they had to send a report back to Baba Buddha Ji so Baba Buddha Ji you can say was the lead پرچارک as well they were the administration behind all of the پرچار that happened at the time that is the hasti so if somebody was trusted at the time what is the perception that the world is getting of Guru Sahib Ji it was Baba Buddha Ji Baba Buddha Ji was also so Guru Sahib that was jealous Irkhalu and Shaksha they reported that the learned because Goanswal Sahib Sache Paatshah when he did what he did he started growing a lot a lot of Sangat started connecting and the world started spreading so then when Irkhalu they reported it to Akbar they're saying oh they're growing something else they're Kafirs they're doing all of these other things that are against what is for the interest of the regime interest of the empire so then Akbar called them and it was Pai Jettha Ji and Baba Buddha Ji the two most trusted people so you see a theme here wherever Pai Lerna Ji is Baba Buddha Ji is there wherever Guru Amardas Ji is Baba Buddha Ji is there wherever Pai Jettha Ji is there Guru Sahib Baba Buddha Ji is there then when Guru Arjan Deva Ji Maharajah went to Lahore when he 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 went to Lahore the person that went to collect them Baba Buddha Ji was the escort when he went to Lahore Baba Buddha Ji was the escort so wherever the Guru Sahib went to he went to Baba Buddha Ji you almost think there's just another form of the Guru walking around with him he went to the Guru Sahib so he went to so he went to the Guru that who asked Akbar see that wonderful Baba Buddha Ji and Pai Jettha Ji were given a question and he sent a response and his we have how this and we can pray our and keep on our I کین دے کہ یہ ساتنام سمرندہ جیڑا سنجوگ پایا ہوئی نا تو اہو جا سنجوگ یا کوئی وی ترک کوئی وی اہو جا ڈاوٹ کرپان روپ جا کے باہر کرن دی کوشش کرے نا یہ ساتنام سمرندہ سنجوگ نہ کٹ سکتے اور جی کوئی روپی تیر کوئی چلندہ ہوئے تو اہو ایک نیمہ من رکھنو اے سا دیٹا لیا نیمہ من رکھن دی that you put your shield up of nimrata and those arrows of anger cannot even touch you and these are the things that guru nanak deva ji went out and did prachar with to be able to go and be able to enter the hearts of many ہاں جی ایک او دیوچ ہو رہون دا جدوں پاہی جیتھا جی دے رشتے دار آئے سن go on the wall side باولی صاحب پٹی جا رہی ہے پاہی جیتھا جی ٹوکرا پار کے مٹی دا اپنے سرٹے رکھ دے ہوندے سی گئے تو بھی اب تکھیری it back and forth جو دونہ نے ایک پاسے لیکے جانی ٹوکری مٹی دی تو جی دی مٹی ہے ٹوکریوں میں جو ہولی ہولی داڑی بچ بھی آجان دی ہے داڑی بچ آجاوے تیسارے نگنہ دے مٹی بچ لبڑی آجا کپڑے سی گئے وہ چکڑنا گارینا لبڑ جانی کدی میں ہی پیہ جانا کدی نہیں میں ہی پیہ جانا وہ سیوہ دنہ نے سیوہ چکی جانی تی جو دونہ رشتے دار پاہ جیتھا جی شوٹی عمر دے وچ پاہ سی پوہ جننے بھی سی گئے انہ نے انہوں کلیاں شاڑ دیتا سی گئے کیونکہ انہوں نے پیتا جی شوٹی عمر چٹڑائی کر کے ماتا جی بھی شوٹی عمر چٹڑائی کر کے وہاں ناعت سی گئے وہاں نے بیتا جی وہاں نے ساری عمر چٹڑائی کر کے ساری عمر چٹڑائی کر کے کلیاں اسی گئے جنہوں نے نانی جی چڑائی کر کے سی گئے تیر نوبڈی ایسا لفت پیشتتی دارہ نے انہوں نے کوئی بات نہیں پچھی پر پیر جو تو پتا لگ گیا انہوں نے دنہے دفندیا کہ جوز عمر داشتی مہارج دی بیٹی دے انہوں نے انہوں نے جو گیا جوائی بڑے آیا گیا جوائی صرفкую بڑاٹو اعت beasts علاقات و MBA between us جوائی اور آپ جوائی کو ستا ہے attached سے سواز پاچھوں کو پوچھنے میں لیکن خود سے گئے لوگا فروں میں جوائی و personal کی اگل میں ان لوگایں ۔ اور Caseyی کہا یہ جوائی شارکت ہے لحد� Auswansa ان media Skillshareات نیا بід رائی اہ کچھا کیسے ذات جوائیhui میں نید한둚 شبال اس طرح یہ خاصت قرائنی جوائی یہ بن مختیوب جوائی یہ سبس بھی ٹھویڈے بہت رسپیکٹ جیڑے رشتہ دار لوحور ہوں چل کے گواندوال صاحب آئی انہوں نے رسطے پچھنا شروع گیتا ایتھے ہی نا جیتھے رشتہ دار ہیں ایم کار و جمان و جی پچھنا ہے کہ جیتھے رشتہ دار ہیں سنو دسو او دا کمرا کتھے او دا کار کتھے او دا مل کتھے سنو ادر تک لے جو او دا سیوہ دار کسی گا او دا اچھے توسی پائے جیتھا جی دے رشتے دار ہیں اچھے توسی رشتے دار ہیں توسی مسی ہیں اچھے انہوں نے انجی ہنجی ہhan جیسی ہوئی ہے او دا میں جیتھا ہے چکڑ رابی جے لبڑیا ہویا داری جے مٹی ہویا سر دی اوپر مٹی دا ٹوپرا ہویا او دا ایم جیتھا پائے جیتھا جیس سٹاننی دارے سنوکہ آپ رشتے دار ہیں او دا مارکو سڑ دا اچھے دروار تک لے کے گئے تو گروہ عمرداز جی نے اوندیا انہوں نے کوڑے بچن بولے وہ کہنے اے پی جن میں آبانس ہمارے لاجگوائی سار پرکارے تو وہ اس پرسن ساڑے پروار بچ آکے ساڑے پروار دا نام انہوں نے سارا خالی کر دیتا گروہ عمرداز جی تسی تسیانے ہے گیا تھوڑیا 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 چٹیا ہو گیا تھوڑیا 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 تھو� گروہ صاحب جی جیدے سنسار والے کہہ رہے ہیں مٹی دا دوکڑا مینو چاور شکتر تاکھتاں دے مالک دیکھتے ہیں دن دے سیرے جیدے مٹی دا دا دی بچے ہیں یہ فلان دی سنگن دی دا دی بچے ہیں دن دے سیرے جیڈا یہ مٹی دا کپڑا چولا مٹی وچے رنگیا گیا نا نہیں پرمیشد پیار وچے رنگیا ہویا ہے دن دے سیرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اینا کو کوئی کرنی ہے گروہ عمردہ سی مہارج فیر آخدے نے کہ اینا دا گروہ عمردہ سی مہارج دا اہوجہ کر ہوگا دنیا دے ساری دنیا دیکھو گی کوئی عمردہ دے کرتوں کھال لینی جاؤ گا اینا دا پروار اہوجہ ہوگا سارے کہہ رہے ہیں کہ اینا دا کوئی پروار نہیں ہے گروہ عمردہ سی مہارج دا پروار اہوجہ ہوگا ساری دنیا دیکھ دی رہے ہیں اینا دا پروار مار دے بھی جان گی انہوں نے پھر بھی انہوں نے پروار نہیں مرو گا سوٹی بانس دے بچوں کل کی طرح پاچھا جی ہوئے یا وہ دے بچوں کھال سا پرکٹ ہوئے یا کھال سا جننے مار جی لکھی کتن کر لو مارنواستے نا وہ ختم نہیں ہوگا they'll never ever die these are the bachans of Guru Amardas Ji مارت باب باب بودھا جی نے ساری جی پچھان لے سکی باب گرو سایب نو پچھانن والے نے سکی پچھانن والے سکی they knew that this person was گرو سایب before they were even blessed with Gurgaddi آن جی آن جی باب باب بودھا جی نے پتا سی کتے سکی so they went and they scouted it out and they said this is the place that Guru Nanak Dev Ji visited ithe انہ نے کھوڑی دے کھوڑ لیا سکی and so they traveled there and othe جا کے انہوں نے ساری کنسرکشن شروع کرتی سی تے گرو رام داسی ماراج تھوڑا ملو پتا سما چال رہے آیا so we're gonna quickly کھنا کھ سما رہے گیا پتھر کھا پتھر کھی آیا جب کھوڑا پتھر کھوڑا stretch stretch کھرو تھوڑا کھا ڈھوڑا جی درواہ صاحب ہے ایتھے باب با جی بیٹھ کے کھوڑ ساری کنسٹرکشن اوڈور سکیر رہے سکیر ساڈوری تکھریاں ساڈوری تکھریاں ہون کوئی کرب رہی ہے آپا you need one person that's a you can say آج کال آپ کسٹوم ہومس کمپنی کہہ دنے aha ہاں جی؟ ایک بیلدر 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 نے سارے کونٹرکٹرز نو کہنا ہوندہ کہ تسی ہونے وسا آ پٹھنا تسی سی منٹ پونے تسی آ کرنا وہ سارے جیدی جیمیباری سینا بابا بودھا جی دے ہاتھ بیٹھ سکیں بابا بودھا جی was overseeing the construction foundation being laid the digging that was happening the bricks that were being brought in the finances that were happening بابا بودھا جی used to sit at this بیری اس بیری دے ہیٹ بیٹھ کے بابا بودھا جی آپ تاپ کر دے رہن دے سی بانی پر دے سی تسارے construction oversee کر رہے سکیں that's why بیری بھی تانیہ جتے اس بیری نے بابا بودھا جی نو کنے سالنا واسطے شان دیتی how blessed is that when you go close to these بیری ہیں remember like اینہ بیری ہیں نو ہی نمشکاری ہو گیا you can bow down the guru رام دھاسی محراج دے ہاتھ لگے ہونگے guru arjan dev جی محراج دے ہاتھ لگے ہونگے sometimes we do a lot of these things nowadays that oh we only bow down to guru sahib جی we only respect guru sahib جی پہ پیارو یہ گھل چیتے رکھے ہو جیڑی چیز محراج دے نہ لگ جاندی وہی سونا بن جاندی گا becomes paris as well پہلنا کپڑا ہے محراج دے شروپنا شوئے ہیں اب رمالہ صاحب بن گیا اوڈان چیست کپڑا چندوہ صاحب بن گیا it's just a fan but now it's a چور صاحب یہ سب نمشکار جوگ ہو جاندی ہے you bow down جیڑا guru دا سکھ بھی نال جوڑ جو بھی guru دا when you look upon تِنہا دیکھ منا چاہو اٹھاندہ ہونکا دپائی گونتا ساں اندروں پا بل ہارے جاندی ہے we want to sacrifice ہونکا کٹ سکھن کے چرن پر واری we want to cut ourselves and lay in front of these types of gurusik انگری تم بابا بودہ جی سامنے ہوندی ہے imagine بابا بودہ جی came to your house تو سکھوں گا بابا بودہ جی ہمارمن سنگھ تو سیدن کروں گے نہیں نہیں imagine بابا بودہ جی knocked on your door came to your house what would be your first step? you just wanna lay down and cry and grab their feet oh 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 سچین that's why i am telling you i just wish i had a time machine i could pause time here i could go back i could freeze myself i wish i could just watch everything happen i wish i could just watch بابا بودہ جی sit there and do the same i want to see what they look like i want to see what their eyebrows look like i want to see what their moustache look like i want to see what their chola looks like if you want to have that much of love i want to see what Bipani ji looks like i want to see Mata Kiwi ji i want to see be able to see all of that kind of stuff first then when we have come Guru Arjan Dev Ji went to Lahore you guys know the Sakhi who went to Lahore for a wedding they were representing Guru Ram Das Ji stayed here and the whole time when we read the chit and read the chit letter by letter each chit is written letter by letter Baba Prithi Chandra Ji would receive this and do it then when we went to the chit they found the chit and they said they wanted to write get somebody to write the fourth part of it and they asked Baba Prithi Chandra he wasn't able to write a Guru Arjan Dev Ji Maharaj they completed and now you guys will listen to it at a different time when Guru Arjan Dev Ji went to the land Baba Buddha Ji took the chit and they escorted Guru Sahib Sathya Pacha back so they were one of the most trusted people that if somebody is going to go and bring my beloved to the Sakhi to see how much praise how much longing is there in that burning and if someone is going to go and bring back Guru Sahib immediately as fast as possible the most trusted person is sent Baba Buddha Ji went to the chit then another thing when Guru Arjan Dev Ji went to Guru Arjan Dev Ji Maharaj Baba Buddha Ji kept the chit and saved and saved and saved they were about to tie the chit on Guru Arjan Dev Ji Maharaj there Baba Prithi Chanda Ji went to the under they walked in and Baba Buddha Ji took the hands and took the and he said Baba Buddha Ji are you you are you are you are you are you are you are I am Guru Gaddi should be going to me these are the things that he said Baba Ji you are when you take the mind and take the mind all the sang you are you are you are Baba Prithi Chanda Ji when he got the Buddha Ji then Baba Buddha Ji was always he was 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 he he was he 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 is the sang he اپنے ہنکار موجود پیر تھی جاندیにود member ں او صورに対laughing اور اندر canvas قصر کون سانگت اور قصر پیر تھی سپنے کو Guru Arjan Dev Ji Maharaj they didn't say anything وہ اپنے جگہ اپنے اناد بچے لگ گے رہے and so they were moved to a different place when they were moved to a different place Baba Buddha Ji Pai Gurdas Ji and many other Gursikhs they saw that the Sangat were being confused او دون تا کوئی Facebook update Instagram update تا ہم دینی سکے you can just put a post on Guru Sahib Sathya Pacha's you know Instagram page say new Guru there was no update like that there was no Twitter update you know Guru Amar Dasti or Guru Ram Dasti putting out a tweet say next Guru is you know وہی چھے آج دے دینی پچھے hack ہو جانا سکے ٹھیک ہے وہ بین کر دینی کسی نے but keep that in mind the Sangat were getting confused Baba Buddha Ji پیپلی صاحب اور دورہ صاحب ہیں وہ تھے Baba Buddha Ji پای Gurdas Ji ایک ناکا لیا they put out like a stop Sangat آری سکے جدوں بھی Sangat آری سکے they would see Baba Buddha ach Baba Buddha Ji Baba Ji پچان لندے سکے جیسے Baba Ji تُس ہی ہے تھے اچھا ہی Guru Sahib دے درشن کرنا رہے سکے سی دو بہت دوروں شیم میں نے چل کے کسی دوسری سٹیٹ تو آئے ہیں اور پینڈ تو آئے ہیں کافی سمیہ ہی مینہ مینہ چل کے آئے ہیں Baba Ji کہندے سکے جب Guru Sahib دے درشن کرنے Guru Sahib اید رہے ہیں and they would point everybody towards Guru Arjun Dev Ji Maharaj سو جنیاں Sangat آدیاں سکے باروں Baba Ji نے ناکال دین رات کھڑے ریندے سکے day and night پیرے داری کیتی انہا نے پیرے داری آئے ہو جی کیتی Sangat آنو Guru Arjun Dev Ji والے پاس سے پیجیا پھر جتے بابا پرتی چاندی جو تم بارکتاں پتایا جتے Guru دی جو ہوتا نہیں ہوتے لنگرانچ بھی کٹے پیجاندے ہوتے پائے پیسے بھی کٹے پیجاندے سنگتاں بھی نہیں آئے ہو جا ناند ملدا پھر سنگتاں پھر سنگتاں start questioning as well Guru Sahib باہر جا کے دکھنا Baba Ji نے ناکالا آئے ہوتے پیج رہی سکے آئے ہوتے پیج جڑا these are the type of sewa پیرے داری بھی کیتی Sangat آنو کتے گربرانہ ہوتے بابا بڈا جی نے گرو Arjun Dev Ji دے ایک جگہ see if you look it's a little bit towards the outskirts of Amartes sahib بید بابا بھڈا جی تے بابا بھڈا جی اور تے نگران دے سیوا چل رہی سکے انہوں نے جگہ ملی سکے جتے ساری کھیٹی باری کارتے سکے پاسوں واندے سام سنبال چل رہی سکے بابا بھڈا جی بابا بھڈا جی بید آپ آر حرماندر صاحب so they would live there and on a daily basis they would travel تہودر بار صاحب محرد دارشن کا نماز they would go back جدہوں صریح کافی برد ہو گیا گروہ ہرگوین صاحب سچے پاس شجیدے بھی لے پھر آپ اپنی آر کے چل ساکتے سکے وہ چلو پال کی ساکھی آفٹر تے اوتھے جا کے انہاں نے ساری کھٹی باڑی کرنے سام سبال کرنے so they were main person in charge for all of the لنگر ہن تو سی سوچو جے کسے دے سر تے جمعہ واری لونی ہوئے انیا سنگتوں دوروں دوروں دربار صاحب آکے لنگر شاکری آیا if any one thing goes wrong in the لنگر ماری موٹی اونی نیمی چیز ہوگی لنگران دے تے ساری سنگت نا تے گنا دے گروہ دے لنگران دے گی یہی ہے نا ساری سنگت نا تے گنا so اے ہوئی ڈی وڈی جمعہ واری کےڑے گرمک دے سر دیو پر بھائی جا ساگ دیا صرف تے سر بابا بودھا جی بابا بودھا جی بابا بودھا جی oversees everything کدے بھی انہاں نے کاتھنی آنا دے کیونکہ خود چلو چپی تپی ہٹی سی گے ایک تا پرمیشر دا روپ انہاں دے ویچے اندر واسگر سکھا اندر ساتھ گر ورتا ہے پرمیشر آپ ہی انہوں کو سیوا کروان دے سی گے سو انہاں نے ساری سنگت مائس ترکنا سیوا کیتی ہے سرو بردی بھی سیوا کیتی ہے انہاں نو ایک وار گروہ ارجن دیو جی نمی مارا نے ہور دتا وار اے سی گا کہ اندری جت سکھ سی گے اندری جت پاہ جنہاں نے ساری سریر دیا اندریانو کابو کر لیا پیارو جی اپنیاں اپنے اپنے اکھانو کنا نو جہبانو اپنے کابو نی نا کر سکدے پھر جنہاں اندر دے وشیوکار انہوں کابو کرنے تا سمبھ بیا سوری it's like impossible ٹھیک ہے impossible yeah it's not possible تے اوڈے کر کے مارا دے بچنسان نو آ کہ پر تر روپ نہ پی کھینے تر سادگی تیل سانسانگیت اکھانال پر ہے اس روپ نہیں دکھنا جے بادنال اکھ فکا نا گلا you don't want to do نندیا you want to move away home to school کمائی پر ندا سونا آپ ہٹاو ہے with your hands and feet what are you doing with your hands and feet control your body control your tongue if you're not able to control your tongue چیتے رکھ لیو کہ کامنو جتنا بوت اکھا جیت جیو دے راسنو نہیں نا تسی روک سکدے کانٹرول کر سکدے تیم کر سکدے تیوہ کامنو جتنا تیوہ کامنو جتنا بوت اکھا it's very very difficult to to control that so that's why کان پین تے کانٹرول کرو not going after too much of the sugars and the fats میں نہیں کرے ناشا کو i'm saying control it be aware of what you're eating and have control over it rather than they controlling your life so یہ جن جروری ہے بابا جی نو اندری جت داوار ملے آسی گا کہ یہ سریر تے اندری جت لے آیا that they're above the body سریر تنو پر اٹھ چکے انے پھر ایک سماسی گا جب بابا پرتی چند جی دی جڑی وائف سی گی نا انہاں دے پروار دے بیچے مہربان بیٹا ہویا سی گا بابا پرتی چند کنے سال ہوں ننگ جب گیا وہ ای سی گے انہاں بیچے ایرکھا سی گی کہ گروہ ارجن دیو جی مارا دا انہا کا تو چلاگہ ہو رہی why are they getting so much پھر یہ سننو کا تو نہیں مل رہی سننو ملی نہیں رہی تاں پر اوٹھے فرا انہاں کل they only had one thing upper hand واقی ساہی ہیں جی جن دوے چکاٹ سی گی ایک چیز سی گی کہ انہاں دے کا سنطان سی تیب گروہ ارجن دیو جی دی کا سنطان نہیں سی انہاں دے کوئی نہیں جو دوں گروہ ارجن دیو جی چڑھے کرنگے انہاں ساہاری جنی جمین جایداد یہ سب کشی مہربان دے ہاتھ بے چیز ہو رہی ہیں it's all going to come back to us that's what they were saying and ایک دن پڑھے ماتا گھنگا جی جدو انہاں نے جا کے اہو جی انگلنا کہیاں کہ تیرے کارو انہاں سنطان نہیں ہے this and that everything is going to come back to us انہاں گھنگا جی انہاں ماتا جی بہت دکھی ہوئے دکھی ہو کہ گروہ ارجن دیو جی مہارا چکل آئے ارداس کیتی کہ سچے پاچھا تسی تسی بچے دی دات بخشو bless us with a son that can take care of all of this all of this sewa تے گروہ ارجن دیو جی مہارا نے اشارہ کیتا بابا بڑھا جی کہ if you're gonna go and get this aşیرواد then you need to go and get it from there تے ایک میں پہ بہنتی کروں I know it's a little bit off topic آج بھی اتھے رمداس جتھے ترتی ہے سنگتاں اتھے جا کے ارداس بہنتی کر رہی ہیں کہ بابا جی تسی پتران دے دانی اے وار ملیا سگیا سچے پاچھا بل کہ بابا بڑھا جی پتران دے دانی نے سنگتاں آج بھی اتھے جا کے ارداس کر رہی ہیں تے سچے پاچھا بلسس پتران دے چھل جنہوں ارداس ہندی ہے تے سچے پاچھا پروار دے بخشش کر دی ہے then the سنگتاں گوز بیک پہلنام یہ کھنڈ پاٹ کروں دے باچے میں کھنڈ پاٹ کروں دے یہ اتھے مریادہ او سمیں تو چل دی آرہی ہے انا ایک نہیں آسکی جدہوں پہ لکھے ورطے پاچھا پہ لکھے ورطے پہ لکھے ورطے پہ لکھے وہ لکھے ورطے پہ لکھے ورطے پہ آسکی نہیں ہوندے پر جی سکھنا سکھی جاندی ہے پہ لکھے ورطے پہ لکھے ورطے پہ لکھے مانویج ہوندے کئی باری او مہراج اے میرا اگزام پاس کر دے میں دبل نیتھنیم کروں گا کئی باری so you accidentally do it make sure you do it make sure you follow through with it even if you say it accidentally make sure you follow through with it side story ایک گرانتی سنگھ سکھی گا پہ لکھے ورطے پہ آیا عرداس کروائی ورطے پہ لکھے ورطے پہ لکھے اسی باچوں کھنٹ باٹ کراما گے عرداس کروائے گرانتی سنگھ نے پہ لکھے ورطے پہ لکھے بعد دے پہ لکھے گرانتی سنگھ پہ لکھے گرانتی سنگھ کو نوازم پہ لگیا کھنٹ باٹ ہویا نہیں باچوں ایک دے گرانتی سنگھ بیٹھا گرانتی سنگھ نے سویرے اپنے اٹھ کے اپنا نتنیم کر رہے ایسے گا آلے دوالے سارے کوڑیاں دیاں باٹ جائیں گا کوڑیاں دیاں باٹ جائیں گا انہوں نے سوچیا یہ تو کی ہو رہے ہیں باہر باہر جا کے دیکھیا سروور دے آلے دوالے سارے پاس سے شید سنگھان دی فوج کھڑی تے اوٹھے آن تھاپ آن تھاپ آن تھا ہورسز ہمار کے بہوش کر دیتا ہوتھے ہمار کے پاس پاس کرمہ پاس کرند پاسam آگلا دن چڑیا کیوں وہ دو آمرت ویلا سکا رات سکیں آگلا دن چڑیا سارے سنگھ دون دی گرانتی سنگھ بچالی بہوش بیا پتہ نی مو مودہ سکا کسینو پتہ نہیں سکا کون سکا کئی بری ہندہ کسین نے کہا چلو شراب پی گیا جو ایسے سو� گیا جم پتہ نہیں کی ہویا سنگتی estہا ایک کوئی ہور مام پور کسی انہیں آکے پرشان لیتا ہے یا آپنا سنگیا ہے this is one of our sings انہا نے جا کے کی نہیں کوشش کیتی حکیم نے بلایا کوئی دیسی علاج کیتے ڈاکٹر نے بلایا they tried everything پھر انہا نے ساچے چلو ہم جب جی صاحب دا پاٹ کر کے ارداسی کر دیں جب جی صاحب دا پاٹ ارداس کیتا جنہاں ارداس کیتی اسے والے سنگ اوٹھ دیں آسار کے انہا کھانٹ پاٹ شروع کر دو so right away he woke up he said let's start I can't part right away because that was the thing that she done نے آگا میں نے گیا کہ تُو مارا نو بادہ کیتے تے پورا نہیں کیتا so again that's a side story entirely but can you know ایک چی جاندی راکھی پر میں شراب جی اپاں کوئی ارداس بیتنی مانگ دیں you don't go into a lake جو کہ بجے لکھے جو یہ ارداس ہے تے او سارا بچان بھی اپنا پورا کرنا ہے you never want to go till اللہ بچاندی گرو ساہب تے اتاہ کر کے جدوں ماتا جی سے گئے انہ نے پیلا آن تسیہ تے آسونیاں دیتل دیوچھے پیلی باری چل کیا ہے بہت دوسرے سیادان کو پرشادہ بنایا کافی طریقے ہیں بار روپی دیوچھے خوش کرن دی خوش کرن دی بابا بودھا جی they tried to make بابا بودھا جی happy on the outside with so many different types of پورجن بابا بودھا جی did not eat at that time they left they went back to guru arjun dev جی ماراج and they said how did you go they don't care about the delicacies of the world and you know take up an ear pizzas they don't care about any of that okay they said you will have such a soldier born in society that will destroy the heads of the tyrants دوسران دا سیرپن ننوالے ہونگی دلپن جنگور سورما وڑ جوڈا بہت پاروبکاری مولے سونے ہاں جایت جی آگا تانگر کے بابا جی نو پتران دے دانیوی بار میں لیایا so اس طریقے نا جدھوں بعد دے ویچے guru hargubin صاحب سچے پاچھا جی دا guru کی وڈالی جدھوں جنم ہویا اس طرح بعد انہ نو ambrasar صاحب لیا اندھا جیا گیا سے گا اندھا سمید دے دوران پرتی چند پراوالوں بڑے بار کیتے گئے کھیر دے ویچے جیر پائی گئی سب پہ جے گیا there's so many different things guru hargubin صاحب شکتی شالی نے they were able to avoid all of these threats of death towards them تے ہاں جی ہاں جی پھر بابا بڑڈا جی دی سیوہ لگی سی سب تم پہلی ودیہ سکوند دی ایک guru hargubin صاحب دے ودیہ داتے نے ویسے گروہ صاحب نے تسی جانا دی کوئی ودیہ سکوند والا ہو نی سکتا پر پھر بھی ایک باری روپت بیچے کہ ستکار کیتا گیا کہ جیڑی پہلنا اکھران دی اوڑا ایڑا ایڈی سیاری بیاری یہ ساری ودیہ بابا بڑڈا جی نے دیتی guru hargubin ماران guru hargubin ماران guru hargubin دے ویلے جدوں پائی گرداش جی آدھ سچے پاچھ دے بیڑ لکھرے سکے اوڑا بابا بڑڈا جی سائک ہوئے تے what does that mean okay okay تیکیا تے انہ نے اس طریقے دنال ساری ودیہ سکھائی پھر انہ نے ہور وکھنیا ودیہ سکھائیا شندہ بندی دی وکھنیا پاچھا سکھائیا نال پای گرداش جی بھی استاد لگے بابا بڑڈا جی ساری ودیہ دی دیکھ بات so they were like the principal of the school of guru hargobind sahib سچے پاچھا پھر جا کے کوڑ سواری سکھائی پھر شہستر ودیہ سکھائی پھر جوتش ودیہ سائنسز جو بھی تو سی کہہ سکھنے وکھریا وکھریا آئر ویدک ودیہ ساریاں ودیہ سکھائیاں guru sahib سچے پاچھا نیو جو ناپاں بھی سکول جا کے بائیولوجی سوشل سریز راجنیتی ساریاں جی جاں سکھا دے ہیں سکسٹی فائیو ٹائپس ودیہ کہندے ہیں سکسٹی فائیو پینٹ پرکار دی جیڑی ودیہ آیا بابا بودھا جی نے guru hargobind مارا جنو سکھائی that's so much so بابا بودھا جی بابا بودھا جی پہلنا کہندے ہیں کہ سچے پاچھا میں تا انپڑ جی آیا میں کی سکھا دوں گا تھا ڈپتر نو جو گروہ عرجن دیو جی مارا نے کیا کہ بابا جی تُسی سیوہ لنہی ہے تُسی سکھونہ ہے بابا جی کہندے ہیں میں کوئی ودیہ نہیں ہے میں تا انپڑھا ہوں تُسی کسی ہوئی سیانے ودوان کو سکھا لوں پھر گروہ عرجن دیو جی مارا سچے پاچھا آکھ دے ہیں کہ بابا جی آسی آن ودیہ آمان تا ٹھیک یا اس کوئی بھی سکھا دوں گا بابا جی تُسی میرے بچے نوں او ایک اکھر سکھاؤ دو جیڑے گروہ عرنک دیو جی انتہاں نوں سکھایا آیا تھیچتن دا ون اکھر او ایک اکھر سکھاؤ دوں گے نا او ساریاں ہجاراں لکھاں ودیہ آن دے برابر تو اوپر رہا سبابدار پر بابا جی پھر بھی او دے سکھائی سکھائی جرور پر پینڈ پرکار دی دنیاوی ودیہاں بھی سکھا گئے انہیں ودیوان سے بابا بھڑا جی ہاں جے پھر جو رام سر جو مارد پرکاش لے آن واسطے کیتے سب توم پہلا سوال بابا بھڑا جی نے کیتا گروہ عرجن دیو جی مارد نے جو بیڈ سری سری گروہ بھی مارد دی سمپورن کیتی بابا بھڑا جی پچھائی سکھا بابا جی تُسی دستوں کہ اے پرکاش کتھے کریے where can we do پرکاش تے او تھے بابا بھڑا جی نے بھچن کی تسے گروہ سچے پچھا اے سروپ دا پرکاش صرف ایکی جگہ یہ ہو گیا that is the house of گروہ رام داس چیزے تھے دربار سائے گیا سو او تھے بابا بھڑا جی نے سیستے سروپ لیا گروہ عرجن دیو جی مارد سچے پچھا آپ پچھن چور کر دے آئے او تھے جا کے سچ کھاند دے پرکاش ہویا تے پہلی باری بابا بھڑا جی نے واج اپنی واج دے حکم ناما لیا imagine کرو پیاریو تسی سروپ کر رہی ہے اندر بارسہ نو مائک سسٹم آ کم نہیں ہے او تھے ٹھیک ہے اس ویلے بابا جی دیو واج اچھی تو نہیں دے سارے پاس در بارسہ بے جا رہی ہے تے اس ویلے جیڑے کوئی کوئی آیا لیکھ دیا انج پردیت ہو رہی ہے کہ جے میں گروہ نانک دیو جی خود سچ کھاند بچوں واج لے گروہ نانک دیو جی دیو آ جا رہی ہے تے سینگ بابا بڑھا جی آواز ساونڈ جس گروہ نانک دیو جی مہاراج پھر گروہ سچ کھاند پہلا حکم ناما سمتہ کے کارج آب کھلو آئے حرکام مکرابن آیا رہم در سپرس حکم ناما ان راگ سورٹ تے اس ویلے جو حکم ناما لیا گیا پھر گروہ عرجن دیو جی مہاراج نے بیندی کی تے بابا جی ہون اس روپ دے بچوں تو سی جب جی صاحب بھی ادھائیں پاٹ سنا جدا گروہ نانک دیو جی کر دی سانا کھسا تنا مسری وہ ہی واج بچے بابا جی جب جی صاحب سرپ پاٹ کی تا پھر گروہ عرجن دیو جی مہاراج تھلے ستے بابا جی بینا آلی تھلے ستے 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 بابا جی گروہ عرجن دیو جی مہاراج سلپ سرپ 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 بابا بودھا جی آفت بی سرپ 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 ایک پچھلی 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 کھڑا ہم بی تسرہ جوڑے جائے آخر ہیں یہ وہ بابا بھائی بھائی ہے کہ에는 جوڑے سakin مطمئن ہیں وہ بابا بھائی Dogson جدوں گرگدی دیتی گئی شیمے پاچھا جی نو او دوں پنجمے پاچھا جی نے اے بابا بودھا جی پرتی اور بابا بودھا جی بارے اے شبد کئی سی گئے تو شیمے پاچھا گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے کیا اپنے پتر نو کہ جدوں تھا نو کسی بھی چیز دی لوڑ پاوے تو سی بابا بودھا جی تو پچھنا imagine saying that to گروہ صاحب گروہ صاحب گروہ صاحب نو کہہ رہے ہیں if you need anything بابا بودھا جی is the right person to ask then they say تو سی ہمیشہ بابا بودھا جی دے حکما دی پالنا کرنے ہیں imagine گروہ صاحب saying that to گروہ صاحب پنجمے پاچھا شیمے پاچھا نو کہہ رہے ہیں they always follow the حکم and respect the حکم of بابا بودھا جی بابا بودھا جی دے حکما تو کدے اولٹنے چلنے انہا آ کھا ایہو جی پدوی دیتی انہا نے دو تلوارا پائیاں سی ایک اور نکی جی ساکھی ویچ او دییا جتھوں گروہ ارجن دیو جی محراج سچے پاچھا انہا پتا سیا کہ ہن جیڑے شانتی دا بھیلایا the way the goodgargadi is going to run after this اے ہن کلی پاکتی نال شکتی دنال بھی جلو گی ویسے بھی گروہ ارجن دیو جی محراج خود کو اڑسواری کرتے رہنے سیا they were always on horseback جتھوں گروہ ارجن دیو جی محراج؛ دیو جی محراج؛ وہ دن جڑے ہیں جگہ ہمیں گیمانی ہندیاں they're like this shoe's jore کر جان دیا جدیہا پین اون دیا and do other things like that دن جو گروہ ارجن دیو جی محراج؛ دیو جی محراج؛ مجاکر نواز دینا انہا نے ایک جیڑا درخت سی جاند تا درخت انہوں کٹ کے انہوں پتلا جی بنا دتا underneath پورے تانیان there's roots underneath انہاں جی تو آپ کو دیکھنے کی بھی ان کشیر ہے آپ کو دیکھنے کی چب چلو ہے جب اگر تو پر فرات دل کریں اس سے چپ پر دل کریں کیوں گا کیوں گا رکھنے کی بھی لوگوں نے جنمائی کریں جب کو دیکھنے کی بھی دیکھنے کی دل کریں تو دل کریں صور سوٹی اس طرح پوٹکی رکھا دیتا پابا گروہ ارجن دیو جی مہارج خود سوہر میں سے گئے they wore a karpan as well پر ہون دو تلوارام بدیاں ایک میری دی ایک پیری دی there's two بابا بودہ جی brought both karpan there's another small saki when گروہ حرگویند مہارج was younger او دون گروہ حرگویند مہارج سچے پاتشاہ was given a karpan by گروہ ارجن دیو جی مہارج and گروہ ارجن دیو جی مہارج that's told گروہ حرگویند مہارج in front of the sangha they say cut off your own finger without hesitation they were about to cut off their arm they said stop they said this is the mentality that you need when the گروہ asks for a limb you're able to give it right away you're able to give your head right away these aren't only the bachans of گروہ کل گی تر پاتشا that this is how a sikh should be just like گروہ حرگویند مہارج and just like they were ready for it waiting for it in 1726 in 1726 many people came they would want to be able to give because we've been waiting for this day entire life for the opportunity to give our head to the guru to be able to give it to Guru Hargobind sahib to be able to give it to Guru Hargobind sahib when a kal taktu was created as well there's only three gurus that were allowed to touch the ingredients of making a darbar sahib one was Pai Gurudas ji one was Baba Buddha ji and one was Guru Hargobind they were bringing the bricks they were bringing the bricks the bricks from the Guru Hargobind the Guru Hargobind sahib they were bringing the bricks from the Guru Hargobind sahib and Guru Hargobind sahib Pai Gurudas ji they were placing them and this is how a kal taktu was built at the time because they wanted those hands that were timeless jede haat thi sammeh toh pari ne akal ne ohi haat akal takt noh lag saka deya those are the things touched upon at the time then sama pehinda gaya there came a time jeno beed Baba Buddha sahib jeteh darbar sahib i think shayad 15 km 10 km 8 km so it's quite a distance to walk every day Baba Buddha ji the shreer kaffi bird ho gaya hon toh goh jaga bhi it's almost like Dribar sahib tachi karna pya na pilna hoh jaga khet vich hunde seke there's a whole bunch of area between Bihr Baba Buddha sahib and Dribar sahib Amr sahib the city itself now it's just kind of like touched it hon lagge lagge a gaya othe Baba ji waaste ona jana bird shreer dinal kaffi okha ho gaya chethe rakhe piaare hoh Baba Buddha ji jede hona ne akal chalana gita ekso parchi saal di umar sige 125 years old that's not a small feat Guru Amr das ji was 94 95 years old Baba Buddha ji was about 125 at this age they're probably like in their they're in their hundreds at this point haanji jede hona ne ona jana uthe jake phir singha ne kya kya babba ji waaste sorry Guru Hargom baabba ji tusshi chalke honne haan eddang karo asithar devas de paalki le honne we'll bring a paalki for you to bring and pavilna babba ji ne ankar kita khinna sama phir guru sahib sache paatshe dha piyar tessari sevanda dha piyar dha they accepted they accepted that i'll come bring the khamana paalki but the rule is they have to drop me outside and they're not going to bring the paalki into the trabar sahib this is what they said then you know this they put their modda on and and from the paalki paalki to baba buddha ji can de guru sahib sache paatshe i'm about to jump then someone can tell that guru hargubin amara sache paatshah ji ne modda laya but baba buddha ji knew that i'm said and guru hargubin amara said baba ji you know i'm 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 never be away from you 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 jump off of there so in a preem sige that baba buddha ji even at that age that they were being respected guru sahib is holding on to their palaki but baba buddha ji never got the gurugaddi but there was even a caveat and reason behind that when some when guru arjan dev ji is about to they even said why don't we just give it to baba buddha ji why don't we just do it and baba buddha ji folded their hands and they just said that don't take this away from me there's too much anand in being a seva dhar there's too much anand in being a guru sahib like there's nothing that gurugaddi guru har go in but just the point that the way the conversation happened the maharaj actually went there and said baba ji why don't we just give it to you because if there's anybody worthy of it it's you that was the level of baba buddha ji so we think about it what is the level of our granthi singh today we sit on dhabya remember we're sitting on the place of dhabya know that so go with that sort of when you're holding maharaj is prakash on your seats this is what they used to do this is same on the day they babba ji did matah ji see on on the bar side the guy they were leader like the entire of the entire dhabar sahib and sheme paach who went to the sangta who went to the update that guru sahib jail which is no location that they got a ping maharaj is the maharaj is maharaj is the maharaj is darshan sheme paach shahi and there is so sangta is a lot of باب گبود آجpable خبت ف stress He didn to take another prz zoo شخصہ سے ملکہ اس پارس پارس پراصÚ گسی گے پاس بودہ سے دور کرسکتا سرو برکب ال� transp civilian ویدار شب banda بود کی جاء فی اللہ میں said اس در ب confrontation ہے ملتوں نے till فوج� کرمے کے لsınızی تھی سارے گائیں ной میں کہتا نہیں جڑ ہوں یہ جب ایک گروہ کار رہا ہے mitä گروہ سے آپ کا گروہ ہوئی اب بابا بڑھا جی باوڈ ڈاون تور جسیدیو وارج کا جانسی agree my Guru Fargoonج مسئلی مرحالہ جنو ہوں پہنچ سابقہ ماء رجیزن دیار Um اوٹھوں پہر جا کے باپا جی پہر اتیاس ویون کے لئے لیے اندر گئے باہر نکلے پہر جان وقت سانگت آئی نا واپس جان وقت راہ رحضا مارا جی پہر بابا جی نے افتی دیوے جگا کے بندی شہد دیو ساری پرمپرا چلائیں کیونکہ بابا جی نے ساری مریادہ چلائی سگی اور آج جہاں ساریاں مریادہ چلالیاں رہن دیا ہیں مارہ نے یہاں دیا جب یہاں گاہد آج این خورتر کیا تھا ، جو ساری سنگت پہنچائے آج جہاں دینابڑاком جاندیہا ہے نشان صاحب بابا بردہ جی تھا خودفہ جاندیہا بابا بردہ جی نے نام تی سنگت شبد جاب جاب دی رہن دی ہے جو ساری پر کرما کیتی جان دی ہے کسے ہور واسطے نہیں دربار صاحب کی ارتن بند ہندہ فر نوبری آنس کوئی بھی اندر آوے بار رہوے کی ارتن نہیں بند ہندہ پر جو بابا بڑھا جی دی شبد جاؤں کی پہنچ دی ہے اتھے کی ارتن بھی سمابدوں کے کو جمنٹاں واسطے تھی اتھے جا کے ارداس کیتی جان دی ساری سنگت اندروں بھی کی ارتن بند تھی اتھے بابا بڑھا جی دی جا پھو تھی سنے جان دی ہے فر بابا بڑھا جی گرو ساہب دربار اب چل تدی stops imagine ہستی جی ایتھے آس اچکان دی ویچ اتھے رکیا جان دا imagine سچکان دی وچ کنا ستکار ہوگا بابا بڑھا جی دا how much ستکار مستر بھی when بابا بڑھا جی goes towards سچکان دھان جی بابا بڑھا جی at that time گوالیر جان میلے they were 109 years old 109 year old بجورک traveling all the way to gohali bringing the sangat back they بابا بڑھا جی چونکی سارے پاس سے جان دی ہے بابا بڑھا جی پھر اپنے کھیل جی دے کچھ دن سی ہون پاپا پیاری ہو بابا بڑھا جی دے ہون جتوں شریران نجلون او دی باری اپنے سامنے پکچر بنائی ہے کچھ منٹا جا پاس مابتی کار دینی ہے سو زیادے بی تھوڑی تائیر نہ ہو سو پاپچی سال دا بجورک سیوا کار دے ہای ہے آپ بھی تھوڑی سدے ہو جی کینٹی کواست دے گرو سایب سچے پاچھا بابا بڑھا جی او تھے رمداست دی ترتی so this is not بیر بابا بڑھا جی this is about a little bit more towards the northwest تھوڑی کافی تھوڑی کلومیتر دور او تھے ہونو بھی رمداست دے تھوڑا پند پند شہر پند او تھے بابا بڑھا جی تھے it's right at the border right by the border of pakistan and india today او تھے جاؤ تے بابا بڑھا جی او تھے ریندے سکے they used to they started living there تے اونا نے بابا بڑھا جی اندروں پیل نہیں پتا لگیا سکے کہ ہون سریر دا چشدندہ بے لگیا گرمکہ پتا لگ جاندہ کہ سواستان دی اونا گاند کھلن والی اونا نے گئی تا اکہ گرو سایب سچے پاچھ پر گرو ہر گومن سایب سچے پاچھ پہلی جانی جان سے او پلنے رستنوی درنو آرہے سکے کہ در آرڈی اندر ویئی چی ٹھی ملی اس نے اہاں ملیا کہ بابا جی دا کے بابا جی اندے ہون سریر شاڑ دینا نال ہونا دے پائی بدی چند جی اہو جی سور میں پائی گرداس جی ورگے ہو اور پائی پراغا جی کنے کنے بڑھے وڈے مہان گور سکھونا دے نال ہو تھے پہنچے جدہ ہوتھے ہونہ نے پہنچ کے دے گرو ہر گومن مہارا سچے پاچھ نے بابا بڑھا جی دے درشن کیتے دے جڑے گرو ہر گومن مہارا سچے پاچھ نے بابا بڑھا جی دے پہرانو کوشش کیتے to grab onto their feet ستکار کیتا بابا بڑھا جی even at that age they jump back pounce back and they grab onto the feet of گرو ہر گومن مہارا جی گرو ساہب سچے پاچھا بجورک دی سیوا someone that's their father figure their ustad someone that taught them was there for them had the darshan of all from the times of گرو نانک دیو جی مہارا جی او تھے جنہوں بیٹھے سی بابا جی دی نمرتہ دیکھ کے بابا جی دا پریم دیکھ کے گرو ہر گومن ساہب سچے پاچھا جی نے ایک باری اکھیر باری بینتی کیتی کہ بابا جی تو اسی سریر چولے سریر روپی چولا شدن تو پلنا اکھواری فیر سنو اوہ داندھا جب جی ساہب پاچھ سنا دو جی میں کی گرو نانک دیو جی وچارن کر دے سی گئے in the same way بابا بودھا جی چونکڑا لائیا تی سات ڈان پسائل گرو ہر گومن مہارا سچے پاچھا پاچھ شروع کیتا ایک اوہ آنکار ستھنام کرتا پورک پر پیاریو بڑی باری جب جی ساہب پاچھا پا کر دے ہیں پر بابا بودھا جی جی سورتی ہے جدو جب جی ساہب پاچھ ہوتان کر رہی سی جدو کارم کھان دی پاوری تک پہنچے سورتی کر کے کارم کھان دی پاوری تک پہنچے سورتی کر کے بابا جی اسی سورتی کر کے سورتی کر کے with their mind they're already in سورتی کر کے they've achieved there they get to the سلوک at the very end جدو جنی نام تے آیا گئے مسکتکال نالک تے مخجلے کتی شتی نال جدو بانگتیاں پڑیا then بابا جی سہر سچے پاچھا ہون شتیاں باکشو پلس give me give me freedom let me go and at that moment there was گروہ حرگوبن ساہب سچے پاچھا they're listening to this and بابا بودھا جی انہ نے کھر لے بچنا بج کیا کہ باکش لو میں بچنا 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 مہارا سچے پاچھا انہیک کائیں گلتیاں ہو گیا میں بچنا بچنا bless me in this way جدو بابا جنی کیا بچنا بچنا انہی نمارتہ دے بچ دیکھے پای گرداشتی دے اکھا میں جن نیتر وگرے ہیں شروع ہو گئے پای گرداشتی started crying بابا بیدی جنجی started crying because they saw somebody that's the form of god right there so much نمارتہ سہنگ مہارا ج سچے پاچھا منو بخش لو اوہتھے بابا بیدی جنجی پای گرداشتی 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 سچے پاچھے تو گئے ہو کے انہی بابا جی تھو انو جانتو پلنے ایک سوال سڑا ہے سڑا ہے سڑا ہے سڑا ہے سڑا ہے سڑا ہے جواب دے دو اس سوان دیکھو اور اس گردی جنجی گردی جنجی پچھے بابا بڑڈا جنجی پچھے بابا بڑڈا جنے اوہتھے بچناکھے دیسے بد توں بد میند کر کے جننے کر میں گردی لکھے لکھے اس توں بعد گردی نہ کوئی لکھا دو کھانے گردی مہر منگڑے ہیں اور پھٹ all of your efforts towards گردی صاحب جی جننی ساری میند سب کچھ گردی لکھے 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 برنوں اس کے لئے لکھے 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 گروہ ہر گوبین صاحب سچے پاچھا تک گروہ تیک بہتر مارچ تیک گروہ ہر رائے صاحب سارے گروہ بابا بڑھا جی نے بابا جی کہہ کے بلاؤں دے سی بابا جی کوئی بھی بڑھے آ ایدنہ نہیں کوئی ہے پر گروہ نانک دیو جی بڑھا کہہ کے بلاؤں دے سی کیونکہ ان عمر چھو بہت شوٹے سی سو انہوں نے کہندے سی بڑھا اے بڑھے آ ایدھر آ چلو ایدھر آ کیونکہ وہ پیار سی ہونا دے بیچے پر گروہ ہر گوبین مارچ نے ساری عمر بابا جی کیا کے بلایا پر انت بچھ بابا جی کہندے کہ گروہ نانک دیو جی سیدرین سی گروہ ہر گوبین مارچ جی سے گروہ نانک دیو جی مارچ تو اسی سانو اوڈا ہون شٹیاں بخشو جتنا تو اسی گروہ نانک دیو جی در روپت بچھ سانو بلاؤں دے سکے تو پر گروہ ہر گوبین مارچ نے کہا جا مالچ دیو جی دیو جی اوڈا ہوتے بکشلو بکشلو کہندے بابا بکشلو کہندے آپ نے جتنہ جبٹی ساہب پاٹ کر رہسی نا افگار آدھر آدھر پاٹ کر دیا کر دیا کر دیا جتنہ کئی وری بیٹھے ہونے ہیں بجورگی اکسو پچیس سال وہ اگر دگنا شروع ہو گئے جتنہ آگر دگ دے دگ دے انہا سیری مارد ہی گوتی وچھ دگک پیا وہ سیڈنگ بسائی نال بیٹھے سے گئے پاٹ کر دے کر دے کر دے جنو تاک سلوک تاک پہنچے ہونا تاک سیس مارا دی گوٹی ملہ it was on their lap او تھے پھر مارا نے بابا بودہ جی نو اوہ انتیاں کیتیاں تے بابا بودہ جی نے اپنے خیلے سواس اوہ پورن کیتیاں and they left this physical room سچ کھنٹ پہنچ گئے جگاری کا جاوے نیہال ہو جاوے تانتن باب بودہ جی چرنا کم لا نو پاوے پھر اوٹھے رمداس دی تا رہتی تے اجوی ہوا ستھان ہے جتے گروہ ساہیب سچے پاچھے نے سارا بابا بودہ جی دا جڑی چکھا لائی سنسکار اپنے ہاتھیں کیتا they did it with their own hands اپنے ہاتھیں کیتا تے اوٹھے نا ساری سنگتنو بابا گروہ ساہی سچے پاچھے نے کیا کہ بدائی ہوئے بدائی ہوئے سارے آنو تے سارے کوئی سکھنا لسے کہ تے بابا گروہ ساہیب سے ڈسی کیا رہے بدائی ہوئے سنگتنو تے اے دخ ہو ریا کہ ان اے گرموں گرہ نانک جیدے بھائی جیدے بجوار کا چڑھا سنگتنو شد گئے نے سنگتنو بچھوڑے تا دخ ہو ریایا we are crying in pain because بابا جی left us and تُسی کیا رہے بدائی ہوئے اوٹھے گروہ ہارگو انمرہ نے جنہ چکھا بہ لائی نہ they would light it on fire گروہ ہرگو بھی نمارا سچے پاچھا دے بھی there was one tear that fell from their face because گروہ ہرگو بھی نمارا wouldn't cry that much بکھے گروہ ساپندہ سباسی کا گروہ رام داس جی انہوں نے حرم رت پر نلوینا دن رات ہی نیتر وقت دے سکے پریم دے بیچے پر گروہ ہرگو بھی نمارا they wouldn't cry much but when they shed this tear سارے وہ حران they were surprised کہ مارا ہے تو سی بھی رو رہے ہیں کہ میں رونی رہا ہے خوشی داس ہوا it's a tear of happiness کہ انہوں نے کیوں کہ انہوں نے ودای ہو سارے ہیں کہ انہوں نے ودای ہوا ہے مارا ہے دوکھ دا ویلا کہ انہوں نے دوکھ دا ویلا نہیں سانت موے کیا روئی ہے جو اپنے گرہ جائے جنہ نے اپنے ساری جیوانے میں جدے خوشیاں بنائیا جڑا اپنے مساں اپنے کارے پہنچ رہایا خوشی ہو دی ویلا you should celebrate that the world that's crying for this جس مرنے دے جگڑ رہا ہے میرے مان آنام گرمک جنہ میں سوار درگ ہے چل لیا they've gone back to their home celebrate their life learn from their life this is how guru sahib سچے پاتھا in happiness they did the saskar themselves سارے گرمک کھانے ہوتی تھی and we learn from their jeevan up till today is that the last slide so bapa buddha جید ہے جیو میں ہے you see it in your life today مورٹا مورٹا پانتیاز کبر کرن دی کوشش کیتی ہے ویسے تیاز بہت بستہار دے جے whatever you see guru hargubind hargubind purda جیدہ نام رکھیا جانگتو باد guru hargubind مارن گیا baba جی تو سی شہر دا نام رکھو baba جی نے گیا baba جی تھوڑے نام دے رکھنے guru hargubind شہر نام پیا اے ہو جے وکھریاں وکھریاں سیواما جیمے ماریاں بہت لگیاں which we don't get time to discuss ستاں کر کے پیارے ہو انہی بھی اندیاں پروان کرنیا تو کماتر بہت لگا جی جیوان بارے کوشش کرگیتی ہے بہت لگا منو میں کئی باری نا اتیاز نا این بہت دار لگتا میں سچی گل تھوڑے آپنا سنگھ اپنا پرواری بیٹھا اس جسی گل ستاں کرنے سمتاں ایڈاستو پیلاں سنگھ کماری سیگھ نے ارداستان کی کہ مارا سچے بچ منو باکش لیو آج جی میں باب با جی دے اے ہو جی گرمو کھان دے جیوان دی گل کرن دی کوشش کرن جاؤں گا جی میرکو گلتی ہو کہ مارا جاپی سو دا لیو دے باکش لیو مینو کال نا اپنا جا مون دو کھونایا باب با جی نگرن تو میرا تی آس گلت سنا گیا آج بڑا در لگ دا پای مانی سنگھ مون دو کھونا پہنایا that we talked about you we tried to say this and we said something wrong مارا the ustad that we try to do جننی اپا ustad کیتی آجنا ایک کٹی آجنا it's still less the onadi ustad بیان نہیں کتی جا سکتی in this world they are blessed when they leave this world they are blessed تانے سارے رسلہ بفتر کرو تن تن باب بودھا جی 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 تے شبد مارا رہ دے پنگتیاں گئی تھی پھر اپن فتیدی سانج کرنی ہے پلان چکاندی خیمہ کرنی ہے جان بچہ سمجھ کے معاف کرنا اپنے چرنا بچہ رکھی رکھنا سی سم بخشنی ہے تسی گرو روپ ہو بخش رہنا بخش پہنے ہوں جی ساتھ گھر کی سی وگا کھڑی سیر دی جے آپ گوائے ساتھ گھر کی سی وگا کھڑی سیر دی جے آپ گوائے ساتھ گھر کی سی وگا کھڑی سیر دی جے آپ گوائے شبد ملے تاہر ملے شبد ملے تاہر ملے سی وگا پوے سب تھا یہ سی وگا کھڑی سی وگا کھڑی سیر دی جے آپ گوائے فتح پروان کرنے جی واہِ گروہ جی کا کھڑی واہِ گروہ جی کی فتح آپ SGound放ࠤ سی وگا کھڑی بہنا شکریہ